موسیقی اسلام علیکم ناظرین اکثر افراد گوشت کھانے کے بہت زیادہ شکین ہوتے ہیں اور ایسے افراد بھی دیکھے ہیں جو کھانے کے ٹیبل پر گوشت کی کوئی ریسپی نظر نہ آنے کی صورت میں کھانا ہی نہیں کھاتے اور عید العزہ یعنی بکرہ عید کے دنوں میں لوگ بہت زیادہ مقدار میں گوشت کھاتے ہیں اور جمع شدہ گوشت کہیں دنوں تک استعمال کرتے رہتے ہیں لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ انسان کو ریڈ میٹ یعنی بڑے کا گوشت کتنی مقدار میں کھانا چاہیے کہ صحت کو نقصان بھی نہ پہنچے اور گوشت فائدہ بھی دے گوشت کیونکہ نیوٹرینٹ سے برپور ہوتا ہے یہ زنگ اومیگا 3 فیٹ ویٹامینز خاص طور پر ویٹامین بیٹ ویل اور پروٹین ویرہ حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہیں جبکہ دوسری طرف اس میں موجود فیٹ کی زیادہ مقدار جسم میں کولیسٹرول بڑھنے کا باعث بنتی ہے جو کہ انسان کو دل کی بیماریوں اور ہائی بلڈ پیچر جیسے مسئلے سے دوچار کر سکتا ہے اور بہت زیادہ گوشت کا استعمال آنتوں کے کینسر کا سبب بھی بن سکتا ہے جو کہ دنیا میں کینسر کی صورت میں ہونے والی امواد کا دوسرا بڑا سبب ہے اور کینسر کی بیماری کا ہر چھٹا مریض آنتوں کے کینسر کی بیماری میں مبتلا ہے ناظرین ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ گوشت کو کتنی مقدار میں کھانا چاہیے تاکہ یہ نقصان بھی نہ دے اور فائدہ بھی حاصل کیا جا سکے 2015 میں WHO یعنی World Health Organization نے پروسس شدہ گوشت جو کہ سٹور کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں تحقیق شائع کی کہ یہ کینسر کا سبب بنتا ہے اور کینسر کونسل کا مشورہ یہ ہے کہ پروسس شدہ گوشت کے علاوہ ویسے بھی گوشت کو ہفتے میں تین سے چار بار سے زیادہ مرتبہ نہ کھائیں اور پورے ہفتے کی مقدار سات سو گرام گوشت سے زیادہ نہ ہو بلکہ کوشی کریں کہ یہ مقدار سات سو گرام سے کم ہو جبکہ ہارڈ فانڈیشن کے چیف میڈیکل ایڈوائزر اور کارڈیولوجسٹ ڈاکٹر گیری فی ہفتہ تین سو کچاس گرام یا اس سے کم مقدار میں گوشت کھانے کا مشورہ دیتے ہیں ناظرین ہمارا مشورہ یہی ہے کہ اگر آپ موٹا پی بلڈ پیشر یا کلسٹرول جیسے مسئلے میں سے کسی ایک کا بھی شکار ہیں تو کوشش کریں کہ ایک ہفتے میں تین سو پچاس گرام سے زیادہ گوشت نہ کھائیں اور ورزش وغیرہ کریں اور وزن نارمل رکھیں اگر آپ کا وزن نارمل ہے اور آپ بلڈ پیشر یا کلسٹرول اور دل کی کسی بیماری جیسے مسئلے سے آزاد ہیں تو سات سو گرام تک گوشت کی مقدار ایک ہفتہ میں لے سکتے ہیں اس سے زیادہ مقدار نہ لیں تاکہ آپ صحت مند زندگی گزار سکیں امید ہے یہ ویڈیو آپ کے علم میں اضافے کا سبب بنے گی دعاوں میں یاد رکھیں اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے اللہ حافظ